بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا سلسلہ اس وقت بھی جاری ہے پاکستان کا پہلا میچ پاکستان کا جو پریکٹس میچ کھیلا گیا وہ انگلینڈ کے خلاف کھیلا گیا جہاں پاکستان کو ناکامی کی صورت دیکھنی پڑی اور دوسری طرف اگر بات کرے تو پاکستان اور افغانستان کا میچ دوسرا پریکٹس میچ پاکستان کھیلے گا اور اگر بات کریں ہم پاکستانی فاز بالنگ کے حوالے سے شائن خبر یہ ہے کہ شائن شاہ آفریدی فٹ ہو کر ٹیم میں واپس آ گئے ہیں اور بڑی زبدہ سے انہوں نے انگلینڈ کے خلاف بالنگ کرتے دکھائی دیا سات رنگ ضرور دیا یقینا ان کے جو فیزیکلی طور پر جو فٹ دکھائی نہیں دے لیتے لیکن اس میچ کے اندر وہ مکمل طور پر فٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیا سارے صورتحال پر ہمارے ساتھ بات کرنی کے لیے ہمارے سٹوڈیو پر موجود ہیں ہمارے ساتھی اسپورٹ انیلسٹ جعفر حسین صاحب ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں جعوید اقبال بھٹی صاحب جو اسپورٹ انیلسٹ ہے اور دوسری طرح اگر ہم بات کریں تو اس مائشہ روانہ ہونی ہے جہاں قومی ٹیم کا اعلان ہو گیا تو ہم نے سوچے کہ خواتین کی ٹیم کے حوالے سے خواتین پلئیر کو ہم نے اپنے سٹوڈیو پر موجود کیا ہے فاطمہ زہرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو خواتین پلئیر ہاکی کی پلئیر ہیں ان سے بھی ہاکی کے حوالے سے بات کریں گے پہلے جعفر صاحب کے پاس آتے ہیں جعفر صاحب اس وقت ورلک کپ کے کالیفائن رونڈ جا رہے ہیں بڑا زبادہ سٹورنمنٹ چل رہا ہے کیونک اگر شروع میں ہم دیکھیں گے جو جو ٹیمیں سے توقعات وابستہ نہیں تھی وہ ٹیمیں جو ہے دوسری ٹیموں کو شکست دیتے ہوئی نظر آ رہے ہیں اسکوٹلینڈ کی بات کریں انہوں نے کامیابی حاصل کی ویسٹرنڈیس کے خلاف نویویا نے کامیابی حاصل کی پھر انگلینڈ جو پاکستان کے خلاف جو سریز جہاں سے جیت کر گئی اور اس کے بعد ماہ پر انہوں نے پریکٹس میچ کے اندر جو ہے پاکستان کو شکست دی تو اوورال کیسا دیکھ رہے ہیں شروع کے می کیونکہ بہت زیادہ امپورڈنٹ ہوں گے جب یہ ٹیمیں کالیفائی کرنے کے بعد جو میچز اپنے گروپ میں کھیلیں گی بلکل یہ پہلا مرحلہ ہے جس میں یہ ٹیمیں اپنے میچز کھیل رہی ہیں اور حیرت انگیز طور پر جو ہے نا جس طرح یو اے اے کی ٹیم نے جو ہے نا بڑا ٹف مقابلہ کیا تھا اس سے پہلے آج بلکل بے بس دکھائی دی سری لنکا کے ہاتھوں اور سری لنکان ٹیم جو کہ پہلا میچ نیمیویا سے ہار گئی تھی آ آج بڑی اچھی کارکردگی دکھائی تو یہ میچ اسی طرح کی ہوتا ہے ایون یہ کہ نیدر لینڈ نے جس طرح آج میچ جیتا ہے نوڈ آوٹ بڑا شاندار میچ جیتا ہے تو یہ جتنے میچز ہیں اس ٹائم جو ہیں وہ ان میں سے کالیفائی کرنا ہے دو ٹیموں کو وہ جو دو ٹیمیں آئیں گے کالیفائی کر کے وہ مین راؤنڈ میں آئیں گے تو یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ خاص طور پر یہ چھوٹی ٹیموں کے لیے اتنے امپورٹنٹ کے حامل میچز ہوت ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ کرکٹ کی اگر ہم جو بات کر رہے ہیں تو ایک بڑا ہی ایک ایشین کرکٹ کانسل کے صدر جی شان ہے جو انڈیا کے صدر ہیں اور انڈیا کے سورے سیکیٹری ہیں بی سی سی آئی کے اور ایشین کرکٹ کانسل کے صدر ہیں انہوں نے ایک بیان دیا اپنا کہ وہ جو ہے نا پاکستان میں جو ایشیا کپ ہو رہا ہے اس میں وہ شرکت نہیں کرے گی ان کے ٹیم تو یہ بڑا ہی برا مطلب ہے ایک عجیب سا فیصلہ ہے ان کا اور کہنا یہ چاہیے کہ اس فیصلے سے بڑی بڑی ہماری قوم میں جو ہے نا یہ ایک شدت پائی جاتی ہے اور خاص طور پر پی سی بی کے حلقوں میں جو ہے نا ان کا جواب بھی بہت اچھا دیا رمیز راجہ صاحب نے اور پی سی بی نے کہ بھائی اگر وہ نہیں آرہے تو نہ آئیں ہم بھی نہیں جائیں گے وہاں پہ اگلے سال جو وہاں پہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے اور ہم بھی نہیں شرکت کریں گے کسی ٹورنمنٹ میں تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے پاکستان کی جانب سے لیکن میں اس کی تھوڑی سی تاریخ بلکل بلکل جعفر صاحب دوہزار آٹھ میں لازٹ ٹائم ایشیا کپ ہوا تھا پاکستان میں خاص طور پر کراچی میں ہوا تھا اس کی پوری کبرج ہم نے کی تھی یہاں پہ اور دھونی کی کپتانی میں انڈین ٹیم آئی تھی اس ٹائم تھی اتنے مسائل نہیں تھے اتنے ساری چیزیں نہیں تھیں اتنے الجھنے نہیں تھیں جتنے کہ اب انڈین ٹیم کرنے لگی ہے حالانکہ پہلے جو تھا وہ سیکیورٹی اوشیز میں بات ہوتی تھی اس ان سارے ایشوز کے معاملات کو حل کر کرنے کے بعد جو ہے نا یہ معاملہ ہوتا تھا کہ ٹیم آ جائے گی ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن ٹیم کو ایک دم سے اس طریقے سے بائن حالانکہ ابھی تو فیصلہ بھی نہیں ہوا ابھی تو ایس ایسی کا اجلاس بھی نہیں ہوا اور آپ نے پہلے ہی کہنا شروع کر دیا تو یہ ایک شرمناک بات ہے اس طرح کے بیانات دینا میرے خیال میں مناسب نہیں ہوتا جب تک کہ کچھ فیصلہ نہ ہو جائے ایون یہ کہ اس ایشیا کپ کی میں بات کر رہا ہوں دوہزار آٹھ کے تو اس میں آپ کے اور ہم سب کے کپتان سرف بہت شاندار کرتا ہے بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے جس طرح انگلینڈ کی ٹیم پاکستان آئی تو اس پہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے سفیر بقادہ طور پر میچز دیکھنے کے لیے گرانڈ پہ موجود تھے اور انہوں نے کروٹ کی بھی تعریف کی اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بہت اچھے ریسپونس دیئے جاوی صاحب ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم آسٹریہ میں موجود ہے ٹی ٹوئنٹی ورلگ کپ کھلنے کے لیے پاکستان اسکارڈ میں ایک تبدیلی کی گئی فخر زمان ٹیم کا حصہ بنے اسپان قادر انفیٹ ہونے کے بعد جو ہے ریزف پلیئر میں چلے گئے تو سمجھتے تھے کہ جو ریزف پلیئر کے طور پر اسپان قادر کو رکھا آپ نے تو بجائے اس کے کہ جب وہ انفیٹ تھے تو انہیں واپس ملک بھیج دیا جاتا یہاں سے کسی اچھے جو پرفارم کرتا ہے وہاں پلیئر نظر آ رہا تھا اسے آپ یہاں سے بھیج دیتے تو وہ فائدہ مند ہوتا یا ریزف پر رکھنا اسپان قادر کو زیادہ بہتر نظر آ پاکستان کرکٹ بورڈ منیجمنٹ کو یہ ہماری بدقسمتی کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں دیکھیں جب اناؤنس ہوا تھا سب سب کو پتا تھا کہ فخر زمان کو جو ریہیبلیسیشن کے لیے بھیجا تھا شاہنشاہ کے ساتھ انگلینڈ تو جو کرکٹ سمجھتے ہیں دیکھتے ہیں انہیں پتا تھا کہ انہوں نے ہی ٹیم میں آنا ہے اب وہ اس کو رکھا ہوا قادر کے لڑکے کو اسمان قادر کو وہ آپ کو پتا ہے بابر کا پرسنل دوست ہے اس کو صرف اسٹریلیا گھومانے کے لیے لے کر گئے ہیں جبکہ بنتا تو یہ تھا کہ آپ یہاں سے ایک بیٹسمن اچھا بیٹسمن منگواتے اس کی جگہ آپ کی اسٹینس میں بڑھتی بینچ پر آپ کے پاس پلئر ہوتے کیونکہ آپ کا میڈیل آرڈر ابھی تک اسویلیا میں بھی جا کر سائیڈ میچ اس میں کچھ نہیں گا رہا اب دیکھیں انگلینڈ سے جو آپ کا وام اپ میچ تھا اس میں رزوان اور بابر نہیں کھیلیں تو ان کا یہ ایکسپوز ہو گئے سارے چھبیس میں بنا رہے وسیم نیچے بولر آ کر ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئ تو ہماری ٹیم تو شروع سے آپ کو پتا اوپنوں سے کھیلتی ہے اور یہ دیکھیں انتظامیہ رمیز رجہ ویسے تو چلو جو بھی چیئرمن بنا ہو لیکن نیچے جو وسیم بیٹھا ہوا ہے اسے پتا ہے عثمان قادر کی سگا آپ میچو اور بیٹسمن بیجیں اس نے فخر نے تو آنا ہی تھا ٹیم میں وہ آپ کے اسٹینس میں تھا تو آپ کو چاہیے کہ کوئی اچھا بیٹسمن بیجتے اس کی جگہ رپلیس کر کے اگر وہ انفیٹ ہے تو بھئی اس کو یہاں بیجیں وہ کس چیز کا خرچہ کے اور آپ یہ چھوٹی چھوٹ سی عرکتیں وہی جو ڈیمانسٹک میں یہاں ہوتی ہیں آپ انٹرنیشنل کی صدا پر یہ کر رہے ہو یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے بلکل سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے فاطمہ ہاکی آپ کھیلتی ہو خواتین ہاکی پہ جو پلیئرز ہیں وہ کتنا اپنے آپ کو صرف محسوس کرتی ہیں ہاکی کے گراؤنس میں آ کر کافی محسوس کرتی ہیں کیونکہ وہ جب آتی ہیں تو یہ سوچ کے آتی ہیں کہ انہوں نے کھیلنا ہے کچھ کرنا ہے ٹیم کے لیے بٹ تھوڑی سی سپورٹ گورنمنٹ نہیں کرتی ہے ان کو کوئی سپانسر نہیں ملتا ہے تو اس وجہ سے ان کا کانفیدنس لو ہو جاتا ہے پتہ آپ کراچی سے کھیلتی ہو کراچی میں تو ہاکی کے اندر سپانسر ہی سپانسر ہیں سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں سندھ گورنمنٹ گرانٹ دیتی ہے کراچی میں تو آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ یہاں پر سپورٹ نہیں ہوتی خواتین پلئرز کو یا بوائس پلئرز کو نہیں بوائس کو اب ہونے لگیے کہ ہم بوائس کے میچز جو ہیں ہکی کے وہ اب لائیو آنے لگے ہیں اور یہ ان کو دکھایا جا رہا ہے میچز کو جیسے کرکٹ کو لائیو دکھایا جاتا ہے بوائس کے بھی میچز کو دکھایا جا رہا ہے بٹ وومن کو ابھی بھی اتنا amorیویٹ مطلب اتنا نہیں نکریز کیا ان کو کہ ان کو لائیو میچیز دکھائے جائیں یا ان کے میچیز ہوں کیونکہ ہمارے نیشنل لیول پہ ہی اتنے کم میچیز ہوتے تو انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے کتنے میچیز ہوں گے ہمیں چانس ہی نہیں ملتا کہ ہم آگے لیول پہ زیادہ سے زیادہ میچیز کھیلیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کے اندر تو بہت سی ٹیمیں بھی بنائی جاری ہیں خواتین کے جس طرح ہم نے دیکھے کہ ٹاپ سی ٹی ون والوں نے ٹیم بنائی اس میں اٹھارہ پلر اس کو بہتادہ طور پر مہانہ جو ہے وہ وزیفے کی طور پر پیسے بھی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو خواتین کیلئے تو ایک اچھا سائن ہے جی بالکل پہلے ہمارا کیریہ ڈپارٹمنٹ تھا اور اب لڑکیوں کو مطلب یہ آہ دیا آپیچنیٹی دی گئی ہے کہ ان کو ٹاپ سی ٹی میں ٹیم بنی ہے ہماری جس پہ ان کو پی بھی جا رہی ہے اس وجہ سے اور زیادہ سے زیادہ لڑکیاں آ رہی ہیں ہم جس گراؤن میں جاتے ہیں ہنیف خان علمپیان ہنیف خان گراؤن وہاں پر یہ ہیدر حسین کی وجہ سے ہی ٹیم بنی ہے ٹاپ سی ٹی کی کے لڑکیوں کو پی مل رہی ہے ان کا آنے جانے کی کنوینس ان کو پوری ہو رہی ہے تو اس طرح اور لڑکیاں آ رہی ہیں انٹرسٹ لے رہی ہیں اس گیم میں تو اس طرح ہماری ٹیمز بڑھتی جا رہی ہیں بلکل خواتین کھلالیوں کی تعداد جو ہے ہاکی میں بڑھتی جا رہی ہے جس طرح فاطمہ زہرہ کہہ رہی ہیں کہ اب خاص کر خواتین پلئر بہت زیادہ ہاکی کی طرف راگیب ہوتی وی دکھائی دی رہی ہے اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی خواتین ہاکی پلئرز کے حوالے سے تو اب ہمیں سٹوڈی پہ جائن کر لیا ہے راو بلال احمد جو ہاکی کے پلئرز ہیں ان سے بھی بات کریں گے ہاکی کے حوالے سے خواتین پہ تو ہم نے بات کر لی پلئرز کے حوالے سے تو اب بلال سے بھی بات کرتے ہیں بلال کس طرح دیکھتے ہو ہاکی کے مستقبل پاکستان کے اندر کیونکہ ابھی جس طرح کے معاملات چل لیں قومی ٹیم کا اعلان ہو جاتا ہے دوسری طرف سے این او سی کلیر نہیں ہوتی کیا کہو گے اس پہ اس پہ یہی کہیں گے کہ کیونکہ ہوکی ہماری بھارڈ ڈاؤن ہو گئی ہے جو کہ خود کری گئی ہے خود کے ہمارے گلتی ہیں جس کی ایسا ہوکی یہ نیچے گئی ہے جیسے ابھی نئی ٹیم اناؤنس ہوئی ہے ازلان شاہ کے لیے اس کا بھی کچھ پتہ نہیں دے ٹیم اناؤنس ہونے کے بات پتہ چلا ہے کہ ٹیم اب جاری ہے ٹونڈرمنٹ کھیل لیں یہ ہماری خود کی گلتی ہیں کہ ہکی تینے نیچے ہوئی ہے اور جو منیجمنٹ اس کے اسے کچھ لیکن ہے جو کہ اور پیچھے سے کام نہیں ہو رہا ہے جب پیچھے سے کام ہوگا پیچھے سے کام ہوگا پیچھے سے کام ہوگا پیچھے ڈیویلپ ہوں گے تیار ہوں گے تو ہی وہ آگے جائیں گے ہماری رینکنگ بھی اس لئے اس ٹیم پہ اتنی ڈاؤن ہے ورلڈ کے اندر جو یہی وجہ ہے اس وقت تو اگر پورے پاکستان کے اندر دیکھا جائے تو بڑے میچے ہو رہے ہیں ہاکی کے مختلف ٹورنمنٹ چل رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میچے نہیں ہو رہے ہیں گراس روٹ لیول پر کام نہیں ہو رہا اس وقت تو ہم دیکھتے ہیں کہ گراس روٹ لیول پر پچھلے چھے ماہ سے جو بڑا زبدست کام ہوتا دکھائی دے رہا ہے وہ لیکن صرف دو دن کے لیے ہوتا ہے تین دن کے لیے اگر آپ یہ بات کریں کوئی ایوینٹ ہو رہا ہے تو دو دن تین دن ہو رہا ہے اگر آپ اس کمپیر ٹو کرکٹ کریں گے تو بہت فرق ہے کیونکہ کیونکہ لانگ ٹرم ٹورنمنٹ ہوتے ہیں ہمارے ہکی کے صرف دو دن ہوتے ہیں تین دن اگر کوئی ایدھا پلیئر ہوتا ہے وہ دو سے تین دن آتا ہے کھیلتا ہے پھر اس کا ختم اس کی حوکی تو یہ وجہ ہے بسیکلی کیونکہ لانگ ٹرم ٹورنمنٹ ہوتا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ایوینٹ زیادہ نہیں ہے کرکٹ کرکٹ کور کرا جائے کمپیر اس سے تو بہت فرق ہے کیونکہ کرکٹ کے ہر لیول پہ اور ہر طریقے سے کام ہو رہا ہے حوکی پہ نہیں ہو رہا ہے بلکل آپ جائیں سکول لیول پہ کوئی بھی آپ کو نہیں ملے گا حوکی کا آپ کو کرکٹ کے دس ایوینٹ ملیں گے لیکن حوکی کا ایک بھی نہیں ملے گا کیونکہ وہاں پہ کام ہی نہیں ہو رہا ہے یہ جو ابھی پلیئرز کھیلنا ہیں خود سے کھیلنے والے پلیئرز ہیں ان کے اندر شوق نہیں جگایا گیا ان کو خود ہے نہیں کہ ہم حوکی کھیلیں کیونکہ انہوں نے دیکھا ہی کہ حوکی دکھتی نہیں ہے اب تو بہت سارے بچوں کو یہ نہیں پتا کہ حوکی ہے گیا یہ حوکی ہے کہ اس پہ جعفر صاحب کے پاس آتے ہیں جعفر صاحب ہے بڑی عجیب صورتحال ہے اس وقت پاکستان ہاکی فیڈریشن کے حوالے سے گورنمنٹ ایک طرف انہوں سے کلیر نہیں کری دوسری طرف قومی ٹیم کا اعلان ہو گیا سمجھتے ہیں کہ اس میں جس طرح قومی ٹیم کا اعلان ہوا اس میں ہم نے دیکھا کہ نوجوان پلیئرز کو جو موقع بہت زیادہ دیئے گئے گو کہ ہمارے سینئر پلیئرز جو لیگ کلنے میں مصروف تھے تقریباً آٹھ سے دس پلیئرز ایسے تھے جو کیمپ کو جوائنڈ ہیا انہوں نے لیگ کو زیادہ ترجیح دی تو سمجھتے ہیں جب ہمارے جو قومی پلیئرز ہیں وہ ہی توجہ نہیں دیں گے جن کو بنانے کیلئے پاکستان ہاکی ٹیم نے ایک سے سرمایہ لگا دیا ان کے اوپر اور وہ لیگ کلنے میں مصروف ہیں بجائے اس کے قومی ٹیم کو ریپرزنٹ کریں دیکھیں اگر ہاکی فیڈریشن سینٹرل کانٹریکٹ بناتی نا تو کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی کھلاڑی باہر لیگ کھیل رہا اور اپنے ملک کے لیے نہ آسکے کسی میچز کے لیے تو جس طرح کرکٹ نے بنائے ہوئے سینٹرل کانٹریکٹ وغیرہ اس وجہ سے ان کا ایک سٹریکچر اچھا ہے جس کی وجہ سے جتنے لوگ بھی ہوتے ہیں کرکٹ میں باہر وہ اپنے ملک کی نمائندگی کرنے کے لیے پاکستان پہن جاتے ہیں اسی طرح ہاکی کیوں بھی کرنا چاہیے حالانکہ ہاکی کے چاہنے والے بہت ہیں کھیلنے والے بہت ہیں لیکن اب آپ جتنے کھلاڑی نہیں آئے جو لیگز کھیل رہے ہیں بیرون ملک میں وہ کیوں نہیں آئے آپ کو پتا ہے انہوں نے خود منع کر دیا کہ ہمارا کانٹریکٹ ہوا ہوئے ہم کیسے کھیلنے ہیں ملک میں آگئے کیا ایک ٹورنامیٹ کیلئے ہم کھیلنے آ جائیں وہ اپنے جو ان کو وہاں پہ پر پرائز مل رہی ہے اس کو چھوڑ گیا آ جائیں تو مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ابھی ہاکی کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے جو کہ بہت مشکل ہے تھوڑا سا کام لیکن ہو جائے گا انشاءاللہ کیونکہ آپ کے جو ابھی نئی فیڈریشن بنی ہے پرانی فیڈریشن نے جو کیا وہ ان کے سامنے ہیں لیکن اب جو نئی بنی ہے اس نے بڑے کام کرنے زیرو لیول سے شروع کرنا ہے اور اب جو ان کے ہڈلز آ رہی ہیں ان کے کاموں کے درمیان میں وہ ان کو دور کرنی پڑیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح ہم بات کرتے ہیں بڑی اچھی بات کی کہ صرف ایک دن کے لیے دو دن کے لیے ٹورنامیٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھئی آپ روزانہ کی کوئی لیگ کروالیں یا روزانہ کی کوئی ہوکی میچز کروالیں یا پھر نرسری لیول پہ کچھ کروالیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہوکی میں ہمیں ایون یہ کہ دکانوں پہ اگر آپ جائیں گے دکانوں پہ ہوکیاں نہیں ہوتی ہیں کرکٹ کا سامان سارا بھرابہ ہوتا ہے تو یہ چیزیں تو ہم نے بھی دیکھی ہیں آپ کو پلیئرز بنانے پڑیں گے آپ کو گلی گلی جا کے گھروں میں جا کے آپ کو پلیئرز کو نکالنا پڑے گا ہوکی کے لیے لانا پڑے گا وہی مثال میں آپ کو دوبارہ دوں گا کہ ہوکی کے پلیئر جتنا ہیں ماضی کے اولمپین وہ اپنے بچوں کو کرکٹ کھلا رہے ہیں بجائے کہ ہوکی کھلانے کے تو یہ مسائل تو ہوکی میں بہت زیادہ ہیں یہ مسائل ہوکی میں بہت زیادہ ہیں جاویس صاحب پاکستان کی بیڈنگ اسٹنڈ کو دیکھیں تو فقر زمان کے آنے کے بعد تھوڑی سی مضبوط ضرور ہوتی دکھائی دیگے کیا کمبینیشن کے ساتھ ہم پہلا میچ کھلنے جائیں گے جب ہم انڈیا کے خلاف کھیلیں گے کمبینیشن شہدادے بھئی یہ ہی ہوگا جو آپ نے کراچی میں دیکھا تھا یہی بابر ازوان فخر انہی کے ساتھ جائیں گے بولر آپ کو شاہنشاہ ہوگا فخر اور شان مسئل سمجھتے ہیں کہ دونوں بیک وقت ٹیم میں شامل ہوں گے نہیں یہ نہیں ہو سکتا کیا وجوہ آتے ہیں کیونکہ شان اگر دیکھیں تو پچھلے جتنے میچز ہوئے ہیں شان کی پرفارمنس اچھی ہے شان کو پرفارمنس اس دن کرنی ہوتی جس دن ساری ٹیم جو ہے نا کچھ نہ کرے اب ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے جب ساری ٹیم کلیپس کر جاتی اپنے پچاس ساٹھ رن بنا لیتا آخری عور تک تو وہ ٹی ٹوئنٹی اس میں نظر نہیں آئی لوگوں نے بہت کہا کہ شان مسئل کو ٹیم میں لے 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 لیا لیکن اس نے کوئی ریزرڈ نہیں دیا دو پچاس کی اس نے انگلینڈ کے خلاف وہ اس دن کیا جس دن قومی ٹیم کلیپس کر گی بیٹنگ آپ کی اس نے مزید سے اپنے پچاس بار ہی لی پچاس دن دے بھی تھرٹی نائن سکور کیا اب وہ پریکٹس میں بھی تھرٹی نائن کیا اس کو پتہ کوئی کھیلنے آیا نہیں ہے میں ہی کھیل رہا ہوں اس نے کر لیا اس کی نئی جگہ نہیں بن رہی مشکل سے اس کو لیں گے میڈل آرڈر میں آپ سمجھ جائے ہی 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 کھیل رہے ہوں گے یہ میں کہہ رہا ہوں یہ خواب غفلت سے انگلینڈ نے جگہ دیا ان کو یہ غفلت کی نیت جیسے وہ سری لگا کہ ٹیم سوری تھی نا جاگ گئی اسی طریقے سے یہ جاگ گئے جس دن آپ کا یہ میچ ہو گئے انڈیا کے ساتھ یہ انشاءاللہ سب پرفارم کریں گے اور اسی مقصد ان کی آپ کو پتہ ٹیم سیلیٹ ہو گئی انہوں نہیں کھیلنا ہے اب میں کہوں جی ہیدر کچھ نہیں کرے گا خوشدل کھیلنا انہوں نہیں ہے آپ کے پاس بینٹ سے سٹرن کچھ بھی نہیں ہے شان مسود اگر باہر جائے گا تو خوشدل آ جائے گا خوشدل باہر جائے گا تو ہیدر علی آ جائے گا یہ تین پلیئر ہیں جو چینج ہوتے رہیں گے بغایا کچھ چینج ہی ہوتا اسی کے ساتھ ہی جائیں گے اور انشاءاللہ بہت اچھا کہہ لیں گے جتنی توقعات ہیں نا پاکستان سے کہ پاکستان سے انگلینڈ سے آر گیا سائیڈ میچ آر گیا یہ جاگ گئے ہیں اب لیکن انڈیا احلا پرفومنس دیتے ہوئی تیم سے نظر آئے گی تھوڑے در پہلے جس طرح بلال کہہ رہے تھے کہ دو تین روز کے ٹونڈا بینڈز ہوتے ہیں پلیئرز کو چانس نہیں ملتا لیکن اکیڈمیز پہ تو توجہ دی جا سکتی ہے اکیڈمیز پہ تو ریگولر لوگ پلیئرز جاتے ہیں وہاں پر کھیلتے بھی ہیں خواتین خاص کر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ گراؤنٹ پہ خواتین کے لیے باقادہ کیمپ بھی لگا ہوتا ہے علمپیان حنیف کان وہاں پر تریننگ بھی دے رہے ہوتے ہیں جی بلکل تریننگ بہت اچھی ہو رہی ہوتی ہے ہم لوگ کو ہمارے وام اپ بھی بہت اچھے ہو رہا ہوتا ہے اور ہمیں میچز بھی اچھے ملے ہوتے ہیں لیکن جو ایک از ایٹیم آپ کسی اور ٹیم کے ساتھ جب کھیلتے ہونا تو وہ ایک جو کانفرنس جو آپ سیکھنے کو ملتا ہے وہ چیز میچ کھیل کے ہی آپ کو ملتی وہ پیکٹس سے نہیں ملتی پیکٹس آپ آپس میں کرتے ہو آپ کو آپس کی کانڈینیشن پتہ ہوتی ہے آپ کو سامنے والے سے کیسے فائٹ کرنا ہے میچ میں وہ آپ کو نہیں اندازہ ہو رہا ہوتا ایک پیکٹس اور ایک میچ میں بہت فرق ہے تو جب تک میچز نہیں ہوں گے وومنز کے لڑکیوں کے تو کوئی فائدہ نہیں ہے سی ٹریننگ کا میرے خیال سے تو سمجھتی ہو فاطمہ کہ گراس روٹ لیول پر انٹر سکول انٹر کالیج ایٹس ٹرنمنٹ جو ہے ضرور منقید ہونے چاہیے بلکل ہونے چاہیے ابھی جیسے کہ ہمارے ٹرنمنٹ شرل ہیں شانے پاکستان انٹر سکول کے اس میں ہاکی کو نہیں ڈالا وجب تک آپ ہاکی کو پوموٹ نہیں کرو گے ہاکی کی ٹیمز نہیں ڈالو گے بچہ چھوٹے سے ہی سیکھتا ہے آپ شانے پاکستان انٹر سکول ٹرنمنٹ کی بات کر رہی ہے اس میں ساتھ گیم ضرور رکھے گئے ہیں کراچی کے ٹاپ کلاس کے سکول اس ٹرنمنٹ کا حصہ ہیں سیونٹی فائیو اس ٹرنمنٹ میں شرکت کر رہے ہیں چار سارے چار آزار بچے اس ٹرنمنٹ میں اپنے کھلایوں کو سلائیتوں کا اظہار کرتے بھی نظر آ رہے ہیں لیکن دوسری طرح آپ کہہ رہی ہو کہ ہاکی جیسے قومی کھیل کو انہوں نے شرکت کرنے کیلئے شامل نہیں کیا بلکل نہیں کیا جبکہ سکول میں ٹیمز بھی ہیں اور وہ پیکٹیس بھی کرتے ہیں بچے پیکٹیس کرتے ہیں ٹیچرز ان کو سکھا رہی ہوتی ہیں لیکن وہ یہی بات ہے جب تک وہ میچ کھیلیں گے نہیں وہ کامپیٹیشن نہیں کریں گے تو پھر ان کو کیسے پتا چلے گا گیم کے بارے میں لیکن شاید یہ پروبلم تو نہیں ہے کہ آسٹوٹراف ہمارے پاس بہت کم ہے کیونکہ کراچی کے اندر اگر ہم دیکھ لیں تو افتخار سید گراؤنڈ ہمارے پاس موجود ہے کے اچے میں ابھی بلو آسٹوٹراف لگائی گئی ہے وہاں پر موجود ہے پھر اسلاح الدین ہاکی اکیڈمی میں آپ کے پاس آسٹوٹراف ہے کیا ان سے ان کے معاملات تہہ نہیں ہوئے تھے جس کے باعث یہ سکیم کو جو ہے شامل نہیں کیا گیا ہو سکتے ہیں نہ ہوئے ہو لیکن یہ اکیڈمینز جو ہیں یہ فری آف کاسٹ ہیں یہ پیسے نہیں لیتی کہ وہ بچہ پریکٹس کے لیے آ رہے تو اس کے لیے فیس رکھی بھی ہو KHA بھی اور سلاح الدین بھی فری آف کاسٹے تو اگر ہو سکتے ہیں ملب میں بلکلے اس پہ جعفر صاحب کے پاس آتا ہے جعفر صاحب ہے بڑی گہری بات اس نے کہہ دی کہ فیسز نہیں لیتے KHA کی بات کر لیں سلاح الدین کی بات کر لیں افتخار سید تو چھوڑ دیں وہاں پر اگر جائیں تو ہوکی کے بجائے کچھ اور گیمز ہو رہے ہوتے ہیں کیا ایسے ٹورنمنٹ جس کے اندر چار ساڑے چار آزار بچے جو ہے شرکت کر رہے ہوں سات گیمز اس میں قومی کھیل کا شامل نہ ہونا کیسا دیکھتے ہیں آپ دیکھیں قومی کھیل کو پیچھے کرنے والے بھی یہی لوگ ہیں فیڈریشن ہے آپ کی انہوں نہیں کیا اگر وہ چاہتے تو کیوں نے شامل کرتے کسی بھی ٹورنمنٹ بلکہ اپنے ٹورنمنٹ ہوا کر دے تھے معذر میں آپ کے انٹر سکول آپ کے ابھی بھی چار پانچ ایسے سکول ہیں پرائیویٹ جہاں سے ابھی بھی کھیلتے ہیں اپنے سکولوں میں وہ لوگ لیکن مقصد یہ ہے کہ انٹر سکول کا نہ ہونا وہی بات ہے کہ پہلے توصیف صاحب ہوا کرتے تھے جو مر گئے اس کے بعد وہ نرسری لیول پہ سکول ہاکی جو تھی وہیں پہ دفن ہو گئی تو مقصد یہ ہے کہ اب جو ہکی ہو رہی ہے وہ صرف چند لوگوں پر ہو رہی ہے جو چند لوگ اپنے گھر سے کسی کے والد صاحب لے کے آجاتے ہیں بچوں کو کسی کے کوئی لے کے آجاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سیریوس ہکی نہیں ہو رہی ہے جس طرح زہرہ کیلے ہیں بلکل صحیح کیلے ہیں یہ بڑی محنت کر رہی ہوں گے یہ بچے بڑی محنت کر رہے ہوں گے لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں ایز تجزیہ ایز ریپورٹنگ کے لحاظ سے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ ایز صرف اپنی فٹنس کے لیے کھیل رہے ہوتے ہیں اور اتنے موٹے پیٹ والے بھی کھیل رہے ہوتے ہیں جس طرح میرا ہے اسی طرح پتلے اپنے جو سارے ہیں فزیکلی طور پر فٹ رکھنے کے لیے جو ہے وہ لیکن جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کا افتخار سید ہو گیا یا آپ کا کیچے ہو گیا اسلاودین ہو گیا یہ دیکھیں یہاں پہ جانے کے لیے بھی جو ہے نا آپ کو پرمیشن لینے پڑتی ہے آپ کو بلائیں گے تھوڑی نا آپ جب جائیں گے وہاں پہ تو آپ سے پہلے پورا پوچھیں گے بھائی آپ کے پاس سمان ہے یا نہیں ہے اس کا سمان بڑا مہنگا ہے بھائی اب یہ وہ پہلے کی بات نہیں ہے اب ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہاکی میں صرف آپ کو ہاکی مل جائے گی اور باقی چیزیں نہیں چاہیے ہوتی ہیں بڑے بڑی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں مقصد یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ کروا رہے ہیں جس طرح سغیر یہاں پہ ہاکی کروا رہا ہے آپ کا سغیر پہ یا جنید علی شاہ کیا نام ہے تو وہاں پہ بھی جو کروا رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ ادھر بھی چار پانچ بچیاں ہوتی ہیں میں گھر کے سامنے سے دیکھ رہا ہوتا ہوں چار پانچ بچیاں صبح میں آتی ہیں پریکٹس کرتی ہیں چلے جاتی ہیں پراؤپر نہیں ہو رہا پراؤپر نہیں ہو رہا اسی پہ بلال پہ آتے ہیں بلال کیا کہو گے جس طرح جعفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پراؤپر نہیں ہوتا خواتین کا بوئیس کی کیا صورتحال ہے سیم یہی کنڈیشن ہے کہ سرنے سے بات کری کہ سامان کا بہت سارا ایشو ہوتا ہے جس میں ایک بیسک شوز ہیں شوز بہت ایکسپینسیب ہے ہر کوئی نہیں کر سکتا اس کو افورٹ اور کوئی سپانسرس نہیں ہیں کوئی اب ہے نہیں جیسے پہلے ہوتا ہے میں نے سٹارٹ کری تھی اس ٹائم پہ سمر سکیم لگتے تھے اس میں پروائیڈ ہوتی تھی ہاککیز ملتی تھی کٹ ملتی تھی شوز ملتے تھے تو ہم وہ چل جاتے تھے ہمارے ون یار ہاف سکس منس تو اب وہ بلکل بھی نہیں ہے اب لڑکے کو بیسکلی میں آپ کو جنیلن بات بتاؤں ریٹن بیک نہیں ملے گا تو کیوں کھیلے گا وہ میں آپ کو بتانا ہے میں نہیں کھیلوں گا ریٹن بیک نہیں ملے گا یہی وجہ ہے میری بھی اب بلکل کم کرنے کی ہاککی کہ میں نے چھوڑ دی اپنے دوسری کریر کی طرف آگے ہوں کوچنگ کی طرف اسی وجہ ایسے کیونکہ مجھے ریٹن بیک نہیں مل گیا تو کوچنگ میں کیا مستقبل دیکھ رہو جب پلیئرز میں تمہیں مستقبل اپنا نظر نہیں آئے تو کوچنگ میں کہاں تک جاؤ گے کیا سلسلہ رہے گا کیونکہ اگر کوچز بنتے ہو تو کسی سکول میں زیادہ زیادہ یہی ہو سکتا ہے ایک کوچ بننے میں یہ بھی ہے کہ جاپ سکیور ہو جائے گی میری ایک فکس جو اماؤنٹ ہے مجھے ملے گی مجھے پتہ ہے کہ میرے پاس انڈنگ ہے میرے پاس یہ زریعہ بن جائے گا میری اینڈنگ ہے جو کہ میں کرتا ہوں کوچنگ سکول کے اندرسان اکیڈمی سکول اس کا میں کوچھ تو میرا گی فکس مجھے پتہ ہے کہ میری اینڈنگ سٹارٹ ہے میں نے اس سے چلنا ہے لیکن ایسا گیم میں نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے میں وہاں پہ جاؤں گا وہاں سے مجھے اینڈنگ ہو رہی ہے یہاں سے مجھے کچھ نہیں ملتا ہے یہ ایک بیسک وجہ ہے جس کی ایسا لڑکے بلکل ہی گائب ہو گئے بہت سارے گھر والے بھی اس ویسا لاؤنی کرتے ہیں لڑکوں کو اب کھیلنا کہ ان کو ریٹن بیک کچھ نہیں ملتا خود افورڈ کر کے ہر چیز آتے ہیں آپ نے باہر جانے کے لیے کوئی لیگ کھیلنے کے لیے اپنائی نہیں کیا کیونکہ کافی لوگ تھے جس کی وجہ سے لوگ گئے ہیں اور آپ جیسے نوجوان لڑکوں نے لیگ کھیلنے کے لیے ہمیں اس کی سپورٹ کی ضرورت ہے بلکل فیڈریشن جب سپورٹ کرے گی تب ہی بہار یہ آ سکتے ہیں لڑکے کھیلنے کے لیے بلکل بلان اس وقت جو ہے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھیں وقت سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی اکیڈمیز کے حوالے سے نوجوان پلیئرز کے حوالے سے تو بلال سے بات ہو رہی تھی بلال ہے کیا کہو گے جس طرح اکیڈمیز میں بات کر رہے تھے تو کیا لگتا ہے کہ ہاکی میں ہمارا مستقبل ہے جس طرح آپ دل پر رشتہ ہو کر سائیڈ لائن اختیار کر رہے ہو کوچنگ کی طرف آ جا رہے ہو تو دیگرز کو کوئی نوجوان پلیئرز کوئی تو میسیج ہی غلط جا رہا ہے وہ اس وائے سے کیونکہ ہمارا جو میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ کرکٹ ہے انٹر سکول ہوتا ہے پی سی بورٹ انٹر سکول کراتی ہے پورا کنڈری کے اندر ہمارے ایک ایونٹ کراتی ہے لیکن ہمارا ہوکی کا کوئی بھی ایسا ایونٹ نہیں ہے یعنی پاکستان کی بات ہوکی نہیں ہے ابھی ریسنٹلی میں بتا ہوں آپ کو سیکنڈری بورٹ ایک ایونٹ کروا رہا ہے جس میں ہوکی بھی ہے چھے جیمز کا کروا رہا ہے لیکن اس میں میجوریٹی صرف کرکٹ ہے اینڈ فوڈبول ٹیم جو ہیں اس کے اندر سب سے زیادہ میجوریٹی اس چیز کی ہے آپ دیکھیں گرلز بوئیز زونوں کی لیکن ہوکی کی میری وہاں پہ بات تھی دی میں فارم سب میٹ کر رہا تھا میں نے باتا ہے لیمیٹیٹس ٹیم بلکل بولیں ہاتھ پر باتا ہے کتنی سکولز کی ٹیم ہے تو یہ ہمارا ویک پوائنٹ سب سے زیادہ کہ ہم سکولز پہ کام نہیں کرتے اگر آپ ایزا کمپیر یورپین کنٹریز سے کرے ہیں سب سے زیادہ سکولز پہ کام کرتے ہیں ہر گیم کے اندر سب سے بہتا ہے اگر ہر گیم پہ کارتے ہیں اسی وعی سے ان کے پلیرز بنتے پہ آتے ہیں ایک ہوتا ہے پلیر جو ہرڈ ورکنگ ہوتا ہے ایک ٹیلنٹڈ پلیر ہوتا ہے لازمی نہیں کہ ٹیلنٹڈ پلیر اس کو ہر دفعہ موقع ملے کچھ ہارڈ ورکنگ پلیرز کو موقع ملتا ہے تو جب وہ ورکنگ کرتے ہیں اپنے اوپر تو پرفارم کرتے ہیں یہی ہے کہ ہم سکولز کالجز پہ کام نہیں کریں گے ہم لڑکو کو کچھ ریٹن بیک نہیں دیں گے تو ہمارا کوئی مستقبل یہ جب تک اچھا ہوگا مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کراچی میں ہوکی ختم ہو گئے کراچی میں کوئی پلیر بھی تو نکل کے نہیں آرہا آپ اگیڈ می کی بات کر رہے ہیں آپ یہاں نرسری لیور پہ بات کر رہے ہیں یہاں پہ کومی ٹیم میں کوئی کھلاڑی نہیں جا پا رہا دیکھیں ایک کھلاڑی آپ کا حکم ہے ایک کھلاڑی آپ کا کرکٹ میں ہے آپ کا ایک کھلاڑی کہیں اور ہوگا فٹبال میں مقصد یہ ہے کہ کہاں گیا کھیل یہاں کا کہاں گیا سارے کھیل ختم ہو گئے ہنے کے پہلے ماضی کے اگر بات کریں کراچی میں کومی فٹبال ٹیم میں بہت زیادہ پلیئر سے ہیں گرس کی نہیں نہیں ہے ابھی بھی آپ ٹیم اٹھا کے دیکھنے فٹبال ٹیم میں کون ہے پلیئر سردام حسین جو کپتانی کرتا رہا ہے یہاں پہ پچھلے چار سن سے زیادتی تو ہر ایک کے ساتھ ہو رہی نہیں کھراجی والوں کے ساتھ تو زیادتی ہو ہی رہی ہے جاوید بھائی کو پتا ہے کہ کرکٹ میں کتنی زیادتیاں ہوئی ہیں ڈومیسٹک میں کتنی زیادتیاں ہوئی ہیں بتائیے جاوید بھائی آپ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتے بھی رہے ہیں کتنی زادتیوں کا سلسلہ میرے خیال میں جو ہے شروعات ہی اگر کرکٹ سے اگر کی جائے اور اس کے بعد زادتیوں کا ذکر ہے کرکٹ سے شروع کی جائے تو یہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ سب سے زیادہ جو فوکس دیکھا جائے جو ذاتی ہوتی ہے کہ کھلاڑیوں کے ساتھ وہ کرکٹ میں بھی ہوتی ہے اور خاص کر کرانچی والے کرکٹرز اس کو شہزادے بھائی بدقسمتی کہہ لیں یا کچھ اور کہہ لیں پاکستان میں یہ تو ہوتا آ رہا ہے اور یہ ہوتا رہ گا یہ نہیں رکھ سکتا یہ جیسے جعافر بھائی نے کہا نا ایک ادھر ایک ادھر وہ کہتا ہے نا کوٹا سسٹم اسی طریقے سے ہمیں دے دیا گیا ہے ایک ہاکی میں ڈال دیا ہے ایک کرکٹ کی ٹیم میں ڈال دیا ہے دو فوٹبال کی ٹیم میں ڈال دیا ہیں یہ زیادتیاں ہوتی ہیں ہوتی رہیں گی لیکن اب یہ بچوں کی جو میں باتیں سن رہا ہوں ہکی کی اس میں جو اتنا بڑا ایمٹ یہ شانے وہ کروانے ٹورنمنٹ شانے پاکستان والا اس میں عرباب اختیار کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کا قومی کیل ہکی نہیں ہے یار کتنی شرم اور افسوس کی بات ہے سر نام تو ہے نا شان شانے پاکستان لیکن اس تقریب کے اندر ہے جو ان کی افتتائی تقریب تھی جعفر صاحب اس میں تالیف صاحب باقادہ طور پر ایمان خصوصی تھے آپ سوچیں کہ ایسی تقریب کے اندر وہ خود موجود ہوں اور ہاکی کا ہاکی جو ہے اس ٹورنمنٹ میں شامل نہ ہوں دیکھیں تالیف صاحب وہ ایتلیٹ ہیں میں کہتا ہے پورے ملک کے ایسے ایتلیٹ ہیں جنہوں نے ہر کھیل میں اپنے اپنے شمولیت سے جنہوں اس ٹیم کو کھڑا کیا ہے ہاکی کی مثال لے لیں ٹرکٹ کی مثال لے لیں انہوں نے اپنے فیزیک سے کھلاڑیوں کے ایسی فیزیک بنائی ہے کہ آج تک لوگ یاد رکھتے ہیں کہ اس ٹائم جو ہے نا ایک کھلاڑی کو زخمی کھلاڑی کو بھی کھڑا کر دے دیتے ہیں میچ کھیلنے کے لیے تو مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے ایتلیٹ جس نے پاکستان کی نمائندگی کی ہو کئی مرتبہ نمائندگی کی ہو ایشیا ایشین گولڈ میڈلسٹ ہوں تو ان کے ساتھ دیکھیں نا پھر آپ زیادتیاں تو ہو رہی ہیں نا کراچ پھر میں اسی بات پہ ہوں گا کسی بھی چیز پہ کراچی والوں کے ساتھ ذاتی ہوتی دکھائی دی رہی ہے گلز کی ہاکی کی ٹیم کی بات کریں تو ذرا آپ کیڈیے سے بھی میرا خیال میں کھیلتی ہو تو کیا ریسپونس ہے وہاں سہرلی وغیرہ وقت پہ مل رہی ہے کیڈیے سے یا نہیں پہلے ہمارا جو کانٹریکٹ تھا وہ جانے اب ایک سال کا تکڑے سے ہمیں بولا گیا کہ وہ ری نیو ہوگا ہمارا ڈپارٹمنٹ ڈپارٹمنٹ ایک سال کا کانٹریکٹ ختم ہونے کے بعد ہمیں بولا گیا تھا لیکن اس کے بعد کووڈ آیا کوڈ کی وجہ سے کیڈیے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے لیکن ہاں اب آیاز منشی صاحب جن سے ہمیں امیدیں کہ ہو سکتے اب ہمارا ڈپارٹمنٹ دوبارہ ری نیو ہو اور ہمیں چانس ملے دوبارہ ڈپارٹمنٹ سے کھیلنے کا میں تو خیر اپنے KDA دپارٹمنٹ کی ٹاپ سکورر ہوں اور ہمارے میچز بھی ہوئے ہیں بہت اچھا ہمارا وہاں پر اچھیومنٹس رہی ہیں KDA دپارٹمنٹ میں تو میں چاہتی ہوں کہ اس طرح دپارٹمنٹ ہمیں کراچی والے لڑکیوں کو دیا جائے تو ایسے ٹاپ سیٹی ہے KDA کھل جائے تو ہمیں ایک بہت اچھی ٹیم ہماری کراچی کی بن جائے بہت اچھی ٹیم جاوید صاحب آپ کے پاس آتے ہیں KDA میں آیاز بنشی شاہب ڈیریکٹر اسپورٹس کے عوضے پر فائز ہیں بہت زبزز کام گئے رہے ہیں جس طرح فاطمہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اچھا کام کرتے ہوئے دیکھیں دوبارہ چاہتی ہیں کہ ٹیم دوبارہ کیڈی کی بن جائے اور کیا کہیں گے جاوید بھائی تو رائیٹ ہند ہے میں اسسٹن ڈیریکٹر ان کا بھائی تو فاطمہ نے بہت اچھی بات کہ آیاز بھائی کے بارے میں اور میں انہیں خوشخبری بھی دینا چاہ رہا ہوں کہ لڑکیوں کی ٹیم کی تقریب و نوٹشیٹ بن گئی ہے کیونکہ بھائی اس کی تو بن گئی ہے ٹیم ان کو سیلری وغیرہ جو بھی سب مل رہی ہے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ سنیں کہ آیاز بھائی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ یہ چند دنوں کی بات ہے کہ لڑکیوں کی ٹیم جو دوبارہ جو ان کو ایک سال کا کانٹیکٹ دیئے تھا دوبارہ ایک سال کے کانٹیکٹ ان کو بہال کر دیا جائے گا اور ہو سکتا ہے آگے چل کے جس طرح پاکستان میں یہ سپورٹ دپارٹمنٹ بہال کر دیا گا اداروں میں ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے اچھی امید بن جائے کہ ان کی جوب بھی جو ہے وہ پرمنٹ ہو جائے لیکن ایک سال کا کانٹیکٹ دے رہے ہیں جاوے صاحب عمومن ہم دیکھتے ہیں کہ جو کانٹیکٹ سسٹم ہوتا وہ چھ مہینی کیا وجہ آتے ہیں جو سال بھر کے لیے آپ کانٹیکٹ دے رہے ہیں بھائی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بچوں کو کم از کم یہ سال کی تو یہ پریشانی ختم ہو جائے اپنی کٹیں لے لیں اپنا سامان لے لیں بچوں کے ذہن میں یہ تو نہ ہو کہ میں یہ نہیں لے سکتا ان کو ہم چاہ رہے ہیں کہ جتنا فیسلیٹس کر سکتے ہیں وہ کر دیں اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ان کو چھ مہینے کے اندر اندر جو ہے نا پرمنٹ کرا دے شزال صاحب دیکھیں یہ تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں کے ڈیے والے اور خاص طور پر ٹیمیں بنا رہے ہیں باقی دپارٹمنٹ کیا کر رہے ہیں کوئی ٹیمیں بنا رہے ہیں حالکہ آرڈر بھی مل چکے ہیں سب کچھ ہو چکا ہے کسی نے ابھی تک کوئی شیٹ ہی نہیں بنائی ہے تو پلئر ٹیم کیسے بنائیں گے تو بڑے مسائل ہیں ہاکی کو کھڑا کرنا چاہیے دلکو ہاکی کو کھڑا کرنا چاہیے تو فاطمہ مزید یہ بتاؤ اور کے والدائیں کی کتنی سپورٹ رہتی آپ لوگوں کو خاص کا گلز پلیئرز کو ہوکی کی دیکھیں ہمیں جب تک جیسے راو نے بولا تھا کہ ہمیں اس کا give and take نہیں ملتا جب تک ہمیں کچھ ملے گا نہیں ہوکی سے تو پیرنٹ بھی سپورٹ نہیں کرتے وہ یہی دیکھتے کہ ہماری بیٹی جا رہی ہے خواہر اور یہ لڑکوں کو پیر بھی پیرنٹس اتنا چھوٹ دے دیتے ہیں کہ وہ لوگ جا کے بائک پہ چلے گئے اپنے دوستوں کے ساتھ چلے گا لیکن لڑکیوں کے لئے مسئلہ ہوتا ہے دور دور سے آنے کا پھر کنوینس ایشو ہوتا ہے پھر ان کے لئے کے سپورٹس ایکیومنٹس جو ہیں وہ بہت لازمی ہوتے ہیں تو جب تک وہ نہیں ہوں گے آپ کے پاس تو آپ کے پی نہیں مل رہی ہوگی تو آپ کیسے لوگے تو یہ جو پرانی ڈپارٹسمنٹ ہیں وہ پرانی لڑکیوں کو نئے ٹیلنٹ کو لیتے ہی نہیں ہیں وہ جو پرانی لڑکیوں کی چڑھ رہی ہیں وہ اوہر ایج ہو گئی ہیں لیکن وہ ہی کھیل رہی ہیں ہمیں چانس نہیں ملتا ہے کہ ہم اپنا ٹیلنٹ شو کر رہے ہیں ہم خود کھیلیں تو اس لئے پیرنٹس بہت کم سپورٹ کرتے ہیں لیکن میں نے دیکھا ہے کہ پیرنٹس اب سپورٹ کرنے لگیں کیونکہ اب ڈپارٹسمنٹ جیسے کراچی میں اب انکریز ہوتے جا رہے ہیں اور ڈپارٹمنٹ اور گیمز ہوتے جا رہے ہیں تو پیرنٹس سپورٹ کر رہے ہیں پیرنٹس سپورٹ کر رہے ہیں بلال جس طرح یہ فاطمہ کہہ رہی ہیں کہ اکیڈمیز کم ہیں اور اگر ہم دیکھیں تو مختلف جگہوں پہ اگر تین سے چار جو ہے اگر ڈسٹرک وائز اگر دیکھیں تو گرونڈز بھی کم ہیں تو کیا کہو گے یہ بھی وجہ تو نہیں ہے کہ کھلاڑی نکل کر سامنے نہیں آرے کیونکہ اگر کوئی لڑکا ڈیفنس میں رہتا ہے تو اسے بہت زیادہ جو ایک کےچے آنا پڑے گا یا ساودین آنا پڑے گا لانڈی میں رہتا ہے تو اسے بھی کےچے آنا پڑے گا اسلاودین آنا پڑے گا اس پہ کیا کہو گے یہ ہے کہ اکیڈمیز ہماری دیکھا ہے کہ ہمارا سٹی ہے بہت بڑا اس میں میورٹی پیپلز کی بہت ہے ہمیں یہاں پہ جتنے گراؤنڈزوں کام ہیں یہاں پہ جتنے گراؤنڈزوں کسی بھی گیم گے ہوکی نہیں یہاں پہ کم ہی پڑے گی یہاں پہ لوگوں کے پوپلیشن اتنی ہے یہ ایک بیسک وجہ ہے کیونکہ ہمارے دیکھا ہے کہ ایک تین چار گراؤنڈز ہمارے پاس صرف ٹوٹلی ہوکی گے اگر دور سے لوگ آ رہے ہیں تو وہ اس سے اچھا بولتے ہیں ہم دور سے آئے تینا ٹائمز آیا کریں ہم دوسرا سپورٹس کے لیتے ہیں پہرینٹس آپ کو پتا ہے حلات ایسے ہیں یہ دور بھیجتے نہیں ہے اب بچے کو اب بچے جب اپنا جائیں گے نہیں کھیرنے تو کسے آگے پلیر جائیں گے اب دپارٹمنٹس کی بات ہے یہی وہ ہائیڈ نہیں کر رہے ہیں نئے پلیرز چل رہے ہیں اس کے لیوہا دپارٹمنٹ وائد یہ گیم ہے جس کے دپارٹمنٹ اوپن ہونے کے لیے کلوز ہو رہے ہیں کہ بند ہوتے آ رہے ہیں اور دیکھا جائے ہمیں بتاتے تھے کہ ہمیں بتاتے تھے کہ اتنے ڈپارٹمنٹس تھے اتنے ڈپارٹمنٹس تھے جب ہم اپنی واری میں آئے تو وہ بلکل ڈاؤن ہو گیا ڈپارٹمنٹ بہت گینے چونے بچ گئے اب دیکھا جائے تو بند ہو گیا تھے لیکن دوبارہ آ رہی ہے ڈپارٹمنٹ کی لیکن انہوں نے کچھ ابھی تک ورک نہیں کیا جب تک پلیرز ہائیڈ نہیں ہوں گے ڈپارٹمنٹ زیادہ نہیں ہوں گے تو آپ کے پلیرز آپ کے پاس کیسے آئیں گے آپ کو وہی لازمی سے بات ہے کہ آپ پاکستان ٹیمز میں بھی دیکھیں کہ وہی پلیرز کو ایک ان کو ہے پتہ ہے کہ ان کو ایک چیز کے ہم پلیرز ہیں ہم جنتی کا ہمارا تیس چالیس پلیرز کا سرکل ہے ہم ہی پاکستان کھیلیں گے سرکل کی بات ہو رہی ہے تو جس طرح پائم منسٹر ہے جو ہے میاں شہباز شریف نے باقاتہ طور پر ٹیلنٹ اینڈ یوتھ پرگرام شروع کیا ہے اس پہ کیا کہ ہو گے کیونکہ ایچ سی کی جانب سے ایسے ان کو اقدامات دیئے گئے اور پلیرز نکالنے کی لئے کہا گیا تو سمجھتے ہو یہ اچھا اقدام ہے ہاکی کے لئے یہ بالکل اچھا ہے ایک پرگرام ہے جو کہ ورک کرے گا لیکن جتنا کرے گا وہ تو ریزلٹ بعد میں پتہ چلے گا ابھی چل رہا ہے کیونکہ ایسا پرگرام ہوا ہی نہیں تھا اس میں ایج لیمیٹ ہے کہ 15 سے 25 آپ دیکھا جائے تو اس کے وہ پلیرز سسٹم پہ ہوئے جن کے پاس کچھ نہیں تھا دیپارٹسمنٹ نہیں تھے وہ زیادہ جوپس نہیں ہے تو ان پلیرز نے کھیلا اس میں آئے کے لہب جیسی بات ہے نئے فیسز دکھیں گے پلیرز آئیں گے نئے پلیرز ہوں گے بلکل تو ریزلٹ کچھ ہو گا ڈیفرینٹ اس کے علاوہ رہی بات جیسے آپ کا یہ ایونٹ ہے یہ پورے پاکستان کا اس میں سے سب بیسٹ پلیرز آگے آئیں گے اس میں سے ایک یہ بینیفٹس ہوگا کہ کچھ نہیں کچھ نہیں چار پانچ پلیرز ہمیں اچھے ملیں گے ہوکی کے کیمپس کے لیے کروانے کے لیے ہمیں اچھے پلیرز ملیں گے پاکستان یہ ٹیم میں بھلے نہ ہے ٹرائلز نہیں لیا جاتے اب ڈائریک ٹیمز جو دور دور سے آکے مہنجھ سہ رہیے کم نہیں ہے پلیرز بہت ہیں ہر گیم کے ہوکی کے بھے بہت زیادہ ہیں لیکن کیا کچھ نے چھوڑ دی اپنے ایک وجہ تھی آپ کو بتائے جاہے 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 ڈیپارٹسمنٹ کے اس ویسے چھوڑ دی کچھ جانا نہیں چاہتے ان کو پتہ ہم جائیں گے ہم سلیکٹ نہیں ہوں گے یہ بھی وجہ ہے دوسری چیز ہے کچھ پلیرز جو کہلے کہ ان کا چل رہا ہے نظام وہی صرف کھیلنے پلیئرز اور اس ویسے گنتی کے پلیئرز رہ گئے ہیں آپ دیکھا جائے آپ کو ہر سٹی سے میں اس کراچی کی بات نہیں کر رہا ہوں گا اس ٹیم پہ آپ چاہیں لاہور جائیں سیالکورٹ جائیں مولتان ادھر بھی بہت سارے پلیئرز ہیں ہس سے زیادہ پلیئرز ہیں دیکھا جائے نئی ٹیمز دو دو ٹیمز بن سکتی ہیں لیکن کیا کہ پلیئرز نے رک مول لیا ہے اس گیم کی طرف سے کوئی وجہ ہے جب مول لیا تو اسی پر بات کرتے ہیں جاپر بھائی تقریباً دس کروڑ روڈ روپے سندھ گورنمنٹ جو گرانٹ دیتی ہے سندھ ہاکی کی پرموشن کے لیے تو کیا یہ پیسہ صرف انٹریل سندھ کے اندر لگتا ہوا نظر آتا ہے یا کراچی میں بھی لگایا جاتا ہے دیکھیں مختلف ٹورنمنٹ ہوتے ہیں جن کو سندھ گورنمنٹ جو ہنے وہ گرانٹ دیتی ہے اور اسی مد میں جہنے اس کو پورا کر دیتی ہے جو ان کو بجٹ ملتا ہے مختلف ٹورنمنٹ کروا کے کہ ہم نے یہاں پیسے لگا دی ہم نے یہاں پیسے لگا دی ہم نے یہاں پیسے لگا دی ہے گرانٹ ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کے نوجوانوں کا مستقبل دعو پہ لگاوا ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے جو کہ ان بچوں کو دیکھ کرو اور باقی جتنے بچے ہیں وہ ان مسائل میں گرے ہوئے ہیں کہ وہ اپنا کھیل بھی جاری نہیں رکھ سکتے جہاں پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں پڑھائی کے ساتھ کھیل کھیل کے ساتھ پھر وہ معاشی مسائل میں گر جاتے ہیں تو یہ جو پریشانی ہے نا اس کا حل کوئی ڈھوڑنا پڑے گا اور یہ حل جو ہے نا گورنمنٹ ہی نکال سکتی ہے کہ کس طریقے سے یہاں کے سپورٹس کو بڑھائیں گے کیونکہ دنیا بھر میں سپورٹس کو آگے لائے جاتا ہے تب جا کے اس مسائل کا حل نکلتا ہے تو ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کو تھوڑا سا اس چیز پہ ترجیح دینی پڑی گے جاوی صاحب کیا کہیں گے اس پہ بلکل تھے کہہ رہے ہیں جب تک ہم توجہ نہیں دیں گے اور اپنی امانداری اور سینسیر نہیں ہوں گے اپنے گیموں سے یہ لڑکے نہیں آسکتے نہیں آسکتے بچے وہ ہی آئیں گے جو لادلے ہوگے اکیڈمی کے ہیں اس نے ایک لسٹ بنا کے دی دی جی یہ ٹیم میری ہے اس نے بنا دی یہ ٹیم جن میں ٹیلنٹ جو ڈیزارف کرتے ہیں وہ نہیں آرہے لڑکے اب پیرنٹس کیا کرے کہاں تک بچارے لے کر آئیں گے پیرنٹس کا کام ہے لانا کھلانا ہے لیکن وہ لادلے نہیں ہیں ان کے تو ہی نہیں آئیے اس ہندھ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے ان کے ساتھ جو ہے کچھ سوچیں بھائی لادلوں کا سلسلہ کیسے رہے گا کس طرح جانے رہے گا جب یہ فاطمہ خود کہہ رہی ہیں کہ اوپن ٹرائلز نہیں ہوتے کسی بھی جیس کے تھوڑی دیر پہلے اگر بات کروں کے ڈی اے ٹیم کی حوالے سے تو کے ڈی اے کی بھی جو ٹیم ہے بوئیس کی بنی تھی اس پہ بھی باغدہ طور پر کوئی اوپن ٹرائل ہی نہیں ہوئے تھے ہنیف خان کو آن بول لیا تھا ہنیف خان صاحب کو آن بول لیا تھا ہیدر علی کو آن بول لیا تھا اس کے بعد جو ہے لڑکے سرائیڈ کے تھے انہوں نے ٹرائل لے کر ہنے اگر ہم بات کرے تو انٹریلی کا ایک لڑگا تھا ہنے اس میں باقادہ طور پر چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں شفافیت کی بڑی کمی ہے پاکستان میں اور خاص طور پر کراتے ہیں ہم تو ان پر فیٹ کرتے ہیں انیف خان اولمپین ایدر بھائی یہ اولمپین انہوں نے جو ہمیں سمجھتے ہیں گے انہوں نے غلط کیا اوپن ٹرائل نہ کراتے ہیں وہ انہوں نے غلط کیا ہوگا ہم نے غلط نہیں کیا ہمیں جو بتایا کہ یہ ڈیزرف کرتے ہیں یہ پیئر ہے تو ہم نے ان کا کروا دیا اس میں ان کی غلطی ہماری غلطی نہیں ہے ہم نے اپروو کروا کے دے دیا ان کو کانٹیکٹ تو آپ لوگ اس وقت یہ تو پوچھ سکتے تھے کیا آپ نے اوپن ٹرائل کرائے تھے اس کے سر ہم نے پوچھا ہے انہوں نے سب بتایا کہ یہ ڈیزرف کرتے ہیں جو ہم نے لسٹ بنائی ہے یہ سارے لڑکے جو آپ لے لیں اور یہ ٹیم آپ کی تیار ہے ٹیم بنا کے دے دی دی دیکھیں یہ ٹیم کی کھلے والو اور میچس بھی انہوں نے آپس میں کھلانے ہوتے ہیں تو ٹیٹی ایک ٹیم جیت رہی تھی ایسی بات نہیں ہے بلکل جیت رہی تھی جعفر صاحب کیا کہیں گے اس پر دیکھیں مسائل پھر وہی بات ہے کہ شفافیت نہیں ہے نا اگر آپ کی ٹیم کوئی بن رہی ہے آپ کے ڈیریکٹر آپ ڈیپارٹمنٹ کی ٹیم بن رہی ہے ڈیپارٹمنٹ کے ہیڈ کون ہے آیاز منشی صاحب ہے ٹھیک ہے آیاز منشی صاحب کو خود دیکھنا پڑے گا کہ کیا چیز کون سے کھلاری آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں کیا کرنا پڑے گا کیونکہ ٹیم ان کی بن رہی ہے یہ جعفیت بھائی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہانیف خان جیسا کوئی پلیئر نہیں ہے جو ٹرائلز نہ لے سکے انہوں نے ٹرائلز بھی لیوں گے لیکن آخر میں ذمیداری کس پہ آتی ہے آیاز صاحب پہ مقصد یہ ہے کہ آپ نے دیپارٹمنٹ بنانا ہے آپ کو پھر یہ چیزیں دیکھنے پڑے گے ایک تو ٹیم بن رہی ہے دیپارٹمنٹ کی اور یہ اچھی بات ہے کہ ٹیمیں بنا کے ایک سال کا کانٹریکٹ دینا ہے یہ بہت اچھی بات ہے آج کون کر رہا ہے صرف اور صرف مسائل یہ ہے کہ ہمارے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے سپورٹس ڈیپارٹمنٹ ہمارا کیا کر رہا ہے سندھ کا وہ صرف مختلف ٹورنامیٹس پہ پیسے کھانے اور کھلانے کے لیے لگے ہوئے ہیں بلکل ایسا ہی صرف ان بچوں کیا ہوگا جو کہ اپنے مستقبل کے تلاش میں لگے ہوئے ہیں جو کہ کھیلنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں کوئی ان کو کوئی پلیٹ فارم موجود نہیں ہے یہ صرف یہ اتنے مسائل ہیں جو کہ سوچنا پڑے گا سپورٹس ڈیپارٹمنٹ کو بلکل سپورٹس ڈیپارٹمنٹ کو سوچنا پڑے گا جعفر صاحب پرگرام میں ٹائم کم ہے بلال آپ کا بہت بہت شکریہ فاطمہ آپ کا بہت شکریہ جعفر حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ پرگرام کا ا اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلالی ترقی کرتے رہے اور پاکستان کا سبز ہلالی پرچم دنیا بر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزوان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات